نواز شریف اور اس سارے کے سارے نظام کی جو حرابی ہے نواز شریف کی نظروں میں اس تمام حرابی کا ذمہ دار نواز شریف آج عمران خان کو ٹھہرا رہا ہے نواز شریف پاکستان میں انقلاب تو لانا چاہتا ہے لیکن ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے تین بار پاکستان کا وزیراعظم رہ چکا ہو لیکن آج اس کی جہدادیں لندن اس کی اولاد لندن اس کا علاج لندن اس کی پراپٹیز لندن اس کا ہر چیز لندن ہو اور وہ پاکستان میں انقلاب لانے کا سوچے اور پاکستان میں انقلاب لانے کی باتیں کرے تو اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی اب جب چیف جسٹس نواز شریف نہ لگایا آرمی چیف نواز شریف نہ لگایا چیرمین نیو نواز شریف نہ لگایا الیکشن کمیشن نواز شریف نہ بنایا تو اس سارے قاضیم دار اور اس سب کا گلا نواز شریف عمران خان سے کیوں کارنا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان سے اس تمام جو حرابی آج نواز شریف کی نظروں میں عمران خان سے گلا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس سارے نظام کی حرابی کے پیچھے چلا جا ساری حرابی ہے اس کے پیچھے عمران خان ہے اگر تو نواز شریف اس وجہ سے عمران خان کو یکیلہ کر رہا ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا اور ملک تباہ ہو رہا ہے اور معاشر تباہ ہو رہا ہے پاکستان کا نام باہر کی دنیا میں عمران خان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے تو میں آج آپ کو ایسے حقائق بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی عمران خان سے حکومت نہیں سبھالی جارہی لیکن ورڈ بینک موڈیز اور دوسرے مالیاتی ادارے اور دوسرے بین الاقوامی ادارے آج پاکستان کی طریفے کر رہے ہیں عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن کرونا وائرس کے پاوجود پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہوگا ہے عمران خان سے حکومت نہیں سبھالی جارہی لیکن آج دیڑ دہائی کے بعد کسان کی حالت بہتر ہو چکی ہے نواز عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن ساٹھ سال کے بعد پاکستان میں دو بڑے ڈیم کی تعمیر کا کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہے عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ہزارہ پچاسی فیصد کم کر دیا گیا ہے عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن آٹھ کروڑ خاندانوں کو صحیح انصاف کارٹ فرام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جس کو استعمال کر کے وہ ساتھ لاکھ بیس ہزار تک اپنا مفت علاج کروا سکتے ہیں عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن ان دو سال کے عمران خان کی حکومت میں دو سو سے زائد پناہ گاہ بنائی گئی جہاں نہ صرف لوگوں کو چھت میسر ہے بلکہ دو وقت کا کھانا بھی دیا جارہی عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن دس عرب درخت کیونکہ منخوبے کو پوری دنیا نے پاکستان کی تریف کی عمران خان سے حکومت تو نہیں سبھالی جارہی لیکن ہر حکومت کا حصہ رہنے والے مولانا آج سیاسی تنخائی میں ہیں ایسے بہت سے حقائق کی فرست ہے جو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو میرے پاس ٹائم کم پڑ جائے گا اور یہ فرست اتنی لمبی ہے کہ یہ حتم نہیں ہوگی نواز شریف کو آہر گلہ قصے ہے عمران خان سے یا پاکستان کی اس عبان سے جس نے عمران خان کو اپنے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں لائیا اور نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکام دیا موسیقی